بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد الیکٹریکل پاور ویزرڈ کی ٹریننگ میں نئے ٹوپک کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ پاور ویزرڈ میں ہنڈیکیشن الارم جو آتے ہیں وہ کون کون سی ٹائپ کے ہیں ان کو کس طرح ریسیٹ کیا جاتا ہے کس طرح ایک نالیج کیا جاتا ہے یہاں پر ایک یلو لائٹ آتی ہے ٹیسٹ کا بٹن دبائیں گے تو یہ سارے لیمپ آن ہو جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ سب لیمپ کام کر رہے ہیں سوائے ایک کے تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہاں پر یہ کام نہیں کر رہا ہے یہ نارملی یلو کلر میں لائٹ آتی ہے جیسا کہ یہاں ریڈ آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سب گرین میں آتی ہیں تو ابھی ہمارے انجن میں کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہے جس پر ریڈ لائٹ آئے اگر یلو کی آ رہی ہو تو ہو سکتے ہیں آ رہی ہو چونکہ ہمیں یہاں پر لائٹ سے پتہ نہیں چل رہے تو یلو لائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فالٹ جو انجن میں آ رہا ہے وہ انجن کے لیے اتنا ڈینجرس نہیں ہے کہ انجن کو اس پر شٹ ڈاؤن ہو جانا چاہیے اسی لیے یلو لائٹ آتی ہے اور ریڈ لائٹ آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انجن میں کوئی ایسا فالٹ آئے ہے جس پر انجن کو شٹ ڈاؤن ہو جانا چاہیے تھا اور وہ شٹ ڈاؤن ہو گیا ہے تو اس کو کس طرح ہم ایک نولیج کر سکتے ہیں اور کس طرح ریسیٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس میں فالٹ لائیں گے مسئلن ہم اس کو لو انجن آئل پیشر پر شٹ ڈاؤن کروا دیتے ہیں اب یہ انڈیکیشن آ رہی ہے یہاں پر ہم نے اس کو لو آئل پیشر پر شٹ ڈاؤن نہیں کروایا ہے بلکہ ابھی ہمیں مسئلن نہیں پتا ہے ہم آئے ہیں ہم نے دیکھا انجن ہمارا شٹ ڈاؤن ہو گیا یہاں پر شٹ ڈاؤن کی انڈیکیشن آ رہی ہے اب ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ انجن شٹ ڈاؤن کیوں ہوا ہے اس میں کیا فالٹ آیا ہے سب سے پہلے تو ہمیں کرنا ہی ہوگا یہ جو بلنگ کر رہی ہے جب تک آپ اس کو ایک نولیج نہیں کریں گے یہ بلنگ کرتی رہ گی آپ اس کو سب سے پہلے ایک نولیج کر دیں کہ آپ نے یہ فالٹ دیکھ لیا ہے ایک نولیج کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فالٹ دیکھ لیا آپ نے اس کو دبا دیا ہے تو اب یہ بلنگ کرنا رک گئی ہے اب آپ کو دیکھنا ہے کہ فالٹ آیا کیا ہے اس میں تو آپ اس میں ایونٹس میں آ جائیں گے ایونٹ لوگز میں جینسیڈ کنٹرول میں یہاں تین فالٹ آ رہے ہیں تو تین میں ایک تو لو بیٹری چارجنگ سسٹم وولٹیج کی واننگ آ رہی ہے جو کہ بیٹری کے وولٹیج کم ہونے کی وجہ سے آپ اس کو ایک نور کر دیں گے ہائی بیٹری وولٹیج شٹ ڈاؤن پریزنٹ اس کا کیا مطلب ہے یہ فالٹ پریزنٹ ہے اس میں تو ہائی بیٹری وولٹیج پر یہ شٹ ڈاؤن ہوا ہے اب آپ کو یہ ریزن پتہ چل گئی ہے مثلا آپ کو ریزن پتہ چل گئی ہے آپ گئے بیٹری کا آپ نے چیک کیا جو بھی فالٹ تھا وہ صحیح کر دیا اب آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو یہاں سے ریسیٹ کیا جائے تو اس کے طریقے دو ہوتے ہیں ریسیٹ کے ایک تو ہم نے بتایا تھا کہ آپ یہیں سے اس کو ریسیٹ کر دیں گے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک نوریج کا بٹن دبا کے رکھیں گے اور جب یہ آپ سے پوچھے گا کہ ریسیٹ all events تو آپ اس کو ریسیٹ کر دیں گے تو سب سے پہلے تو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں جب ہم active events logs میں آئے تو یہ جب ہم انٹر کا بٹن دبائیں گے تو یہ ہم سے پوچھے گا ریسیٹ جب ہم نے یہ بٹن دبایا تو یہ ریسیٹ ہو جائے گا اگر ہم یہاں سے نہیں کرنا چاہے دوسرا طریقہ اس کا ہی ہے کہ ہم اس کو دبا کے رکھیں گے اور ڈسپلے کو دیکھیں گے اب یہ لکھا ہوا آرہا ہے کہ reset all events تو انٹر دبا دیں اگر cancel کرنا تو escape دبا دیں تو اگر ہم نے یہ دبا دیا تو یہ باہر آ جائے گا واپس بغیر ریسیٹ ہوئے اگر ہمیں ریسیٹ کرنا ہے تو ہم انٹر دبانا ہوگا اب ہم نے انٹر دبایا تو یہ ہمارا فالٹ چلا گیا تو یہ دونوں طریقوں سے ہم فالٹ کو reset کر سکتے ہیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو سے related یا power wizard سے related یا caterpillar generator یا electrical سے related آپ کا کوئی بھی questionیں آپ کو مشکل سکتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں like کریں چینل کو subscribe کریں ساتھ میں bell کا button دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا notification آپ کو ملتا رہے آج کے لئے اتنا ہی next ویڈیو تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ